باری آئی امام حسین کی آج بڑے سارے لوگ ہیں وہ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کمال بہت ہے صبح کسی شہر میں دوپیر کسی شہر میں شام کسی شہر میں اور اتنی مشکت ہیں اور اتنی جد و جہد آپ کے تو جمعے میں بھی ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں میں نے ان سے کہا یار کچھ مزے بھی ہوتے ہیں نہ تکلیف کے عدم سے لائی ہے ہستی میں عرضو و رسول دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے تجوہ رسول یہ بھی تو ایک ذائقہ ہے نا کبھی اس کے نام پہ کچھ مشکت بھی تو آئے کبھی انسان کو محسوس بھی تو پھر لوگ کہتے ہیں سیاست کی بات نہ کریں سیدھے سیدھے رہے ہیں سیاست کی بات کرنے سے لوگ سمجھتے ہیں موجودہ سیاست کے جو حالات ہیں اس دور میں سیاست میں ملوث ہونے کے مقائل نہیں پر سیاست کا پتہ پورا ہے کیونکہ سیاست دین سے الگ ہے کوئی نہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی امامِ علی مقام کو بھی مشورہ دیا گیا کہ مسجد نبی شریف آپ کے پاس ہے محبوب کے مقدس روزہ آپ کے پاس ہے آپ یہاں تشریف رکھیں آپ یہاں بیٹھیں لیکن امامِ علی مقام نے فرمایا دین کی حدود پامال ہوتی ہو اور میں بیٹھا رہا ہوں پہلے سفر کی مشکت پھر وطن چھوڑنا پڑا پھر امامِ علی مقام کو کھانا اور پانی بند کر دیا گیا پھر امامِ حسین عبی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے ان کے شہزادے شہید ہوئے ہمارے ہاں غریب آدمی کمزوروں کی طرح روتا ہے ہم رو کے اپنے آپ کو بھوزدل بنا لیتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں منت کے انتاز میں کرتے ہیں انسان بڑی جگہ پہ اپنے بچوں کے نام پر بلیک میل نہیں ہو جاتا لیکن اپنے بچوں کی مقدس لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں رکھ کے سیدہ کے بیٹے نے امام آبابا تلوار لہرائی کھوڑے پہ بیٹھے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میدان میں آ کر خطبہ دیا اور چمکتی پیشانی اور چھلکتا نور اور آفتاب سے روشن آنکھیں اور چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ اور جببہ وہ جو شہر خدا پہنا کرتے تھے اور امامہ وہ جو کریم محبوب سے انہیں نسل در نسل توفے میں ملا تھے اور ذلفکار حیدری اور حسین ابن علی جب میدان میں آئے ہیں تو اللہ اکبر زخم اس سے پہلے بڑے تھے میدان میں تو بعد میں لگے اس سے پہلے جو زخم تھے وہ روح پہ تھے وہ دل پہ تھے وہ مدینے سے جودائی کا زخم وہ وہ والدہ کی قبر سے آ جانے کا زخم نانا کریم کے مزار سے آ جانے کا زخم بچوں کا زخم اور خواتین پڑتادار خواتین کی پریشانی ساری چیزیں لیکن انہیں پتا تھا دین نام ہی اسی چیز کا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ شَابِرِينَ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ تمہیں جد و جہد کرنی ہے تمہیں محنت کرنی ہے تمہیں میدان میں رہنا ہے تمہیں دوکھ اٹھانے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے وَتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا لیکن مجیس طرح ہمارے اب بہت سارے لوگ لادلے بن گئے ہیں خطیب کی تقریر سنو تو دو کمنٹ لگتے ہیں جنت میں جانے میں اور نادخان تو زیادہ جلدی لے لیتے ہیں ان کی تو بالکل نیڑے ہیں اور آج کل کیونکہ پہلے خطیب پاکستان ہوتے تھے اب نکیب پاکستان بھی ہوتے ہیں تو ان کے اگر آپ بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے وہ تیرا وجدان کیوں دیں میرا ذوق کہتا ہے تیرا ذوق کیا ہوتا ہے تو اللہ رسول کی بات کر دین ذوق کا پابند نہیں دین کتاب و سنت کا پابند ہے تیرا ذوق کہتا ہے تو تفضیلیوں کی بات کر رہے تفضیلیوں کی بات کر رہے تیرا ذوق کہتا ہے چھے مالا دا دین اکیتہ اور نظریہ کتاب و سنت کے پابندہ یاد رکھنا وہ بس جی وہ چھوڑے نہیں ایک جگہ میں بھی تھا تو کہلنے گے تُو ارے کیڑی جنت دیئے کرنے کہ اللہ شہر سن رہے تھے تو میں نے روک دیا میں نے اسے کہا اسے جنت دیا اللہ نے جنت دیئے کہ اللہ کیتے ہیں قرآن پاک وہ جنت دیئے کہ اللہ نبی پاک نہیں کیتے ہیں مزاق بنایا ہوگا اپنی زندگی جد و جہد والی بناو نوجوانوں زندگی میں تیہ کرلو ہم نے نوکری کر گئے پہلے ماں باپ کی کر گئے پھر بہن بھانیوں کی کر گئے پھر مولدار دوست آفاب جس کو ضرورت پڑی ہم اپنی خدمات بیش کریں بھال بچوں کی کریں ڈیوٹیاں کریں گے خدمات کریں گے آگے پڑھیں گے دین کے لیے نکلیں گے زندگی میرے حصاب رحمت اللہ لے فرمایا کرتے وہ زمین کے اوپر کام نیچے جا کے آ رہا ہوں جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے پھر حشر تک سوتا رہے گا خواب کے سائے تلے مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہی سونا ہے تو سونا راجع کے سونا اور انشاءاللہ بڑی سونی جگہ ملے گی سرکار کے ساتھ کے مومن کے جنت مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یہاں اگر محنت کرو گے تقوی اختیار کرو گے تو جنت کا باغ اور باغ بھی وہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نظیب ہو آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات تو جدو جہے جدو جہے آج کی رات کا کل کے دن کا پرسو کی شب کا پرسو کے دن کا پیغام جدو جہے عملا جدو اور یہ اور ایک اور بات دی امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا صویرے نتیجہ نہ مانگ لینا محنت کر کے کچھ لوگوں کو اگلے دن صبح صویرے ریزلٹ بھی چاہیے ہمارے جوان کہتے ہیں بارہ ساہب سے کام کر رہا تو میں کہتا ہوں بس میں اتنی دیر سے میں اوہ بس بھائی میں چھے ماہ سے آ رہا ہوں بس اتنی جلدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خاندان سمیت شہید ہو گئے پر یزید ساڑھے چار سال عمر پھر بھی کر گیا چار سے ساڑھے چار سال یزید پھر بھی اکمران رہا صویرے تختانی اُلٹ گیا لیکن آج انقلاب کیا ہے جو کسی ہیں والے سے یزید کے وکیل بھی ہیں وہ بھی ذرا ڈرڈر کے نام لیتے ہیں ذرا سیم سیم کے بچ بچ کے اشاروں کے نائےوں سے ہیں بھی تھوڑے سے زیادہ نہیں کہیں بچ بچ آ کے نام لیتے ہیں اور بابا جی سے پوچھنا عمر کتنی ہے کہتے ساٹھ سال تو نام کیا کہتے غلام حسین رکھے ہیں کنے کے اندر دادا جی نے اس کا مطلب ہے سو سال پہلے کہ بابی بھی کہتے تھے آج پوتا ہوا ہے لیکن ہونا حسین کا غلام جائیے ہونا حسین کا غلام حسین غلام حسین یہ مزاج تھا نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا نہیں جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو اس محفل کا پیغام جوانو یہ پسینے سے گھبرانا چھوڑ دو یہ ساں اچھا میں پریشان ہو جاتا ہوں پہلے ڈاکٹر لوگوں سے کہتے تھے آرام کرو اب جو بھی جاتا ہے کہتے ہیں کوئی کام کرو آہاں کہتے ہیں کوئی کام کرو سویرے سیر کیا کرو کوئی سیڑ گیاں چڑھا کرو کوئی تمہارا پجود الکاؤ سب سے میرا ایک دوست ہے لاہور میں بڑا پیار ہے بڑا پیار تو صحت بہت زیادہ ہے وجود بہت زیادہ پھول گیا ہے تو کہتے ہیں میں ڈاکٹر کی پاس گیا بڑی زیادہ فیز تھی اس کی تو میں نے اس سے جاتی کہا کہ یہ میرا مسئلہ احساس بھولتا ہے طبیت خراب لیتی ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر میں نے کہنے لگا بزن کم کرو کہ انہیں میں نے کار بھی پتا سا آپ وہ پیزے کس چیز کے دی ہیں یہ تو مجھے پتا تھا گھر میں مسئلہ کیا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر مجھے کہنے لگے کہ کار پتا سا پھر عمل کرو عمل کرنا دنیا میں سب سے مشکل جدو جہد کرے عمل کرے اپنی زندگی عمل والی بنا ہے محنت کوشی ہمت طاقت میری بالدہ صاحبہ کو گھر میں سات بہنے اور تین ان کی بہویں وہ جی آپ چھوڑنے کام اب ہم کرتے ہیں تو میری امہ جی کہتی نہ ہوئی اے دیو اے میں اپنا کام ہے والا میں آپ کر گئے تو ایک دن گھر والوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو کام پسند نہیں آتا کہنے لگے نہیں میرا فلسفہ یہ ہے کہ جو بیٹھ گیا پھر وہ بیٹھ ہی گیا جب تک زندگی ہے بندے کو بیٹھنا ہمت کرے آج اس بزم کا پیغام ہی ہے کہ اپنی انتر طاقت اقبال کے بیٹے نے خاتل لکھا تھا اقبال کو کہا تھا میں کہتے تھوڑے پیسے ادھار لے لوں تو اقبال نے جواب لکھا کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تو نیا زمانہ نئے صبح ہو شام پیدا کر اور تو کہتا ہے میں کسی کا سارا لے کے آنے جاؤں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر ملت کے جوان باہمت بن چھوڑتے امیروں کی طرف دیکھنا امیر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا تو نکل میدان میں جو میدان میں نکلتا میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے تو رب کریم سے مانگ وہ اتنا دے گا کہ غریبی کا دکھ نکل جائے اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر تو نیا زمانہ اور نئے صبح ہو شام پیدا کر پتر میرا تری امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو غریبی میں نام پیدا کر غریبی میں نام پیدا کر جو آیت میں نے پڑھی اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں کچھ چیزیں شریعت میں درجہ رکھتی ہیں کچھ مباہ ہے صرف جائز کچھ مستحب ہے کارلو سواب ہے نہ کرو تو گناہ نہیں کچھ سنت ہے پھر سنت میں درجات ہیں کچھ سننے زواہدہ ہیں کچھ معاقدہ ہیں ان کی آگے اقسام ہیں کچھ چیزیں واجب ہیں اور سب سے بڑا درجہ ہے فرض کا آپ کی توجہ ہے میری بات پر سب سے بڑا فرض فرائے فرضیں ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما محبوب غلاموں سے فرما دیں میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا بس میرے ازان سوئے اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہیں اہلِ بیتِ اطحار سے ازواجِ پاک سے چاروں شہزادیوں سے سیدہ فاطمہ سے مولا علی سے ان کی اولاد میں آپ کو ارز کرنا تھا کہ دین میں درجات ہیں صدر اللہ فاضل سی نئیم الدین سے مرادہ باتی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی اولاد کی محبت ہے نا ادھر دیکھنا میری طرف فرماتے ہیں یہ جو حضور کی اولادِ پاک کی محبت ہے یہ فرائزِ دین میں سے ہے یہ فرضِ این ہے فرضِ این اس میں کمی ہو گئی تو تمہارے دین کے معاملات ضروری آتے دین کے معاملات مکمل نہیں ہوں گے میں بیسیوں دفعہ کہتا ہوں کہ ہم ذکرِ اہلِ بیت کوئی کسی کی وجہ سے نہیں کرتے حضور کی اولاد کا ذکر ایمان ہے اور کمزور نہ پڑنا کبھی بھی زندگی میں کسی پرابوگنڈے کا شکار نہ ہوں اصحابِ رسول ہوں یا اولادِ رسول ہوں اپنے دل کو بھار بھار ٹٹولنا جتنا جتنا ان سے پیار کرتے جاؤں گے اتنا اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور کبھی آپ اور آپ کبھی حضور کا وہ سمجھانا دیکھے نا سرکار کا وہ سمجھانا دیکھے نا حضور نے کس طرح جو بہت باشعور آدمی ہے نا جو چاہتا ہے نا وہ بڑے عقلِ دلائل سے سمجھنا چاہتا ہوں میں شعوری بات سمجھنا چاہتا ہوں وہ بھی حضور کے اس فرمان پر کبھی گوھر کرے نا تو وہ ساری باتیں جن کے پیچھے فلسفہ حکمت دانائی سمجھائی جا سکتی ہیں وہ دو جملوں میں حضور نے ساری بات یہ سمیٹ دی اللہ کی محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں اور فرمایا میرے اہلِ بیعت سے پیار کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہیں ہمارے جو اساتحہ کی اولادیں ہوتی ہیں نا ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں مشایخ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں امام اعظم ابو انیفہ شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ باغ میں بیٹھے تھے کچھ درسی کام ہو رہا تھا تو بچہ کو کھیل رہا تھا وہ بار بار باغ میں آتا امام صاحب بار بار کھڑے ہو جاتے بار بار کئی بار ایسا ہوا بڑے آدمی تھے اٹھنا بیٹھنا ایک شخص نے کہا حضور باس بھی کریں یہ بچہ ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا تو امام صاحب بڑی سنجید کی اسے چیرے پھر کیفیت بان گئی فرمانے لئے کہ سو دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا حضور کیوں فرمانے لئے یہ میرے استاد جی کپ ہوتا ہے کہ اصلہ نال جنے کی کریئے تھے وہ نسلہ تاک نہیں کھول دے ہاں اصلہ نال جنے کی کریئے تھے وہ امتو اساتلہ اور مشایق کے بچوں کے ناموں پر نظریں چھکانے والے ہیں یہ تو رسول پاک کی اولاد ہیں یہ تو نبی پاک کا خاندان کبھی بھی کمزور نہ پڑنا یہ محبت فرائض دین میں سے آت کا چونکہ ہر چیز بحث کے نام ہو گئی ہے اور ہر چیز پر ابحاث ہوتی ہے چلو علماء کبھی حق کے حق کے لئے کر بھی نہیں لیکن عوام ہر وقت ہی بحث کرتی ہے خدارہ پیار کرنا محبت کرنا درد سے نو دس محرم کو روزہ رکھیں اور قرآن مجید کی خود تلاوت کریں جتنا خود پڑھ سکتے ہیں یہ آت کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے حصال سماد کے لئے کے جیسے لینا منع نہیں لیکن یار تو خود بھی تو کوئی سپارہ پڑھ دیں کہ سارا دوسروں سے ہی تُو نے مطالبہ کر دیں جتنا پڑھ سکتے ہیں خود پڑھیں حلال طیب پاکیزہ پیسوں میں سے لنگر شریف بنائیں تھوڑا بنالیں سادہ بنالیں لیکن طیب طاہر نظر پیش کریں اور اپنے گھر میں امام حسین کے نام کا ذکر کریں اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کر بسم سجائے